اسلام علیکم سلام علیکم بات کریں جی کہہ کہتے ہیں حسن علیہ آری صاحب ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے اس کے لیے تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور نام میرا جو ہے ریدہ خان ہے اور سنی فیملی سے میرا تعلق ہے لیکن ایک سوال جو کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ مطلب کہ بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں کافی چیزوں سے تو مطلب آپ کے لیکچر سن کے ان کا جواب تو مل گیا ہے لیکن ایک سوال تھا جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی جس کے لیے میں پوچھوں میں آپ سے سوال پوچھیں پوچھیں اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جو فدق جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ حضرت علی علیہ السلام نے واپس کیوں رہی لیا یہ ہماری طرف سے سنی علماء کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ سوال تو اپنی جگہ لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کو جب خلافت ملی ہوگی تو کیونکہ خلفہ کے پاس ہی تھا باقے فدق تو یہ ان کو نہیں منتقل ہوا ہوگا جی فدق جو تھا خلفہ کے پاس تھا اور خلفہ نے عثمان نے اس کو اپنے داماد مروان کو دیا تھا جب وہ امیر المہین علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں تو اس نے تو اس زمانے میں فدق مروان کے پاس تھا اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے واپس کیوں نہیں لیا دیکھیں اگر ایک شخص اپنا حق واپس نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حق نہیں ہے فرض کریں اس کے پاس فرض نہیں ہے جو ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں واپس کیوں نہیں لیا میں بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی یہی ایک سوال تھا اور اس کا تو میرے خیال سے بہت ہی سادہ سا جواب تھا کیا سادہ جواب ہے یہی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے داماد کو دے دیا تھا عثمان نے اپنے داماد کو دیا تھا نہیں سوال یہ ہے کہ پھر انہوں نے واپس کیوں نہیں لیا نا داماد کو دیا تھا چلے دے دیا تھا تو انہوں نے اس کو واپس کیوں نہیں لیا تھا سوال یہ ہے دیکھیں اگر کوئی شخص مثلا کسی کے فرض کریں کسی کے گھر پہ قبضہ بھی ہو جاتا ہے پھر حکومت اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے پھر وہ اس کو نہیں لیتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اگر نہیں تھا اس کا حق نہیں تھا اس کی واضح دلیل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے وہ اپنے عبائی گھر میں رہتے تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا جو گھر تھا انہوں نے ایک گھر دیا تھا اپنے بیٹے کس کو حضرت عبداللہ علیہ السلام حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ان کا واحد ہی وارث تھا کیونکہ ان کا کوئی فرزن نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ کس کو ملا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیراس میں ملا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آیا ہیں تو جس طرح باقیہ جو محاجرین مکہ سے مدینہ آتے تھے تو ان کے گھروں پہ لوگ قبضہ کرتے تھے تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بھی قبضہ ہوا ان کے گھر کو ان کے چچہزاد بھائی عقیل نے بیج دیا تھا فروخت کر دیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ آئے ایک دفعہ تو فتح مکہ کے وقت آئے پھر دوسری طب وہ حجت الویداء کے وقت آئے تو اس وقت ان کو فتح مکہ کے وقت وہ کر سکتے تھے کہ اپنا گھر واپس لے لیں ٹھیک ہے نا کیونکہ گھر ناجائز طور پر فروخت ہوا ہے ناجائز طور پر فروخت ہوا ہے وہ واپس لے لیتے لیکن انہوں نے واپس نہیں لیا ملاحظہ فرمائی یہ کتاب بخاری چاب دار احیات طراث العربی سنہ دو آزار ایک میں چپی ہیں یہاں پر صفحہ نمبر ہے دو سو چھراسی حدیث نمبر ہے ایک آزار پانچ سو اٹھاسی یہاں پر روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو اسامہ نے ان سے کہا یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ابھی آپ جو ہیں نا حجرت کے بعد مثلا آٹھ سال کے بعد سات سال کے بعد واپس مکہ رہے ہیں تو ابھی جب آپ مکہ تشریف لارے ہیں آپ کا گھر تو ہے نا ٹھیک ہے دوسروں نے قبضہ کیا ہے آپ ان کو نکال سکتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں نزول فرمائیں گے اپنے جو مکہ میں آپ کا ابائی گھر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر کوئی جائداد نہیں چھوڑی انہوں نے فروخت کر دیا ہے آپ کسی کا بھی جائداد اس کی اجازت کے بغیر فروخت کر دیں یہ تو جائز ہے ہی نہیں یہ تو غصب ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کر سکتے تھے کہ اپنا مکان واپس لے لیں لیکن انہوں نے واپس نہیں لیا ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب ہے فتح الباری فتح الباری بشرح سعی البخاری جز نمبر تین چاب دار المعرفہ یہاں پر اسی حدیث ایک ہزار پانچ سو اٹھازی کی شرح میں صفہ نمبر چار سو پچاس ہے پھر شرح جو ہے صفہ نمبر چار سو اکاون میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ان کا جو گرد تھا مکہ میں بلی وظاہر هذه القصہ انہو کان ذالک حین اراد دخول مکہ اچھا مکہ میں داخل وقت انہ دار اللہتی اشار علیہ یہ جناب حاشم ان کا پردادہ جو تھا ان کا گرد تھا فم صار لعبد المطلب پھر یہ عبد المطلب کا گرد بنا فقسمہ بین ولدہ ہی نعمر جب وہ بڑے بزرگ ہو گئے تو عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے گرد کو تقسیم کیا تھا اپنے دس بیٹوں کے درمیان فم صار لنبی صلی اللہ علیہ وآلہ حق حق عبیہ عبداللہ وفیہا ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان کے والد کا حصہ تھا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا حصہ تھا وہ ان کے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے محسلو حادہ سن لیں محسلو حادہ محسلو حادہ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ لما حاجر استولا عقیل وطالب علی الدار کل لہا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت ہو گئی ہے تو ان کے چجرزات بھائی عقیل نے اس کو بیج دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کیوں نہیں لیا اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کا گھر نہیں تھا پھر ان کا حق نہیں بنتا تھا یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں کہہ ان کا گھر ہے ابھی دیکھیں ابھی ان کا گھر ہے ان کا گھر ہے مکہ میں وہ چاہیں تو واپس لے لیں واپس نہیں لے رہے لیکن وہ بھائی وہ نظرانداز کرتے ہیں بھائی اس بات کو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر پہ قبضہ نہیں ہوا اسی طرح فدک اگر امیر المؤمنین اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس نبی لیتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اولاد کا حق نہیں تھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں ان کے خلاف جو ہی ان کی بیعت ہوگی ان کے خلاف بغاوت ہوگی ہے بسرے میں آئیشہ تلحہ زبیر یہ لوگ لشکر لے کہتے مکہ سے اور عثمان کے جتنے گورنر تھے وہ سب مکہ میں جمع ہو گئے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام میں ان کو عزل کیا تھا تو وہ لوگ تو بڑے انہوں نے پیسے چوری کیے تھے بیت المال سے تو وہ لوگ مکہ میں جمع ہو گئے انہوں نے آئیشہ کو بہت پیسہ دیا تھا کہ آپ جو ہیں ان کے خلاف جہاد جنگ شروع کریں تو ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر لے کے آئے تھا جمل میں تو امیر المؤمنین علیہ السلام پھر جمل چلے گئے تھے وہ در بسا چلے گئے تھے ان سے جنگ لڑنے کے لئے اس کے بعد معاویہ کا جنگ ہو اس کے بعد نہروان کے ساتھ جنگ ہوا پھر اس کے بعد مزید ان کی شہادت سے پہلے ساڑھے چار سال تک تو ان کی حکومت تھی اور اس کے بعد ان کی جنگ ہونے والی تھی کن سے دوبارہ معاویہ سے کن کی شہادت ہو گی تو امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ السلام کی حکومت اس طرح کبھی کنسولیڈیٹ نہیں ہوا کہ وہ پورے پوری طرح سے سب لوگ ان کی بات کو مان لیں اور ہر جگہ پہ ان کی اچھی طرح سے اچھی طرح سے ان کی ان کا قبضہ ہو تاکہ وہ ہر حکم جس طرح چاہیں چلا سکیں ٹھیک ہے نا اچھا نہیں آپ کے اصل میں آپ کے جواب سے میرے ایک سوال اور جو ہے اسی ہی سے پیدا ہو گیا ہے کہ اگر حضرت عثمان نے جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں اپنے داماد کو جو ہے باغے پدک دے دیا تھا تو کہہ کہتے ہیں اس وقت کسی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی کیونکہ جب اہلِ بیتِ اتھار کا یہ حق تھا ٹھیک ہے اور جب انہوں نے مانگا تو وہ بھی ان کو واپس نہیں کیا گیا تو انہوں نے کس رول کے تحت اپنے داماد کو یہ دے دیا تھا تو دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نہیں کہہ سکے کہ کسی نے آواز نہیں اٹھایا دیکھیں ابھی دنیا میں بہت ساری بری باتیں ہو جاتی ہیں کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں لیکن ان کے آواز کوئی کوئی ان کے آواز کو ریکارڈ نہیں کرتا وہ تاریخ میں نہیں آجاتا ٹھیک ہے نا اگر ان لوگوں نے پہلے تو فدق پہ قبضہ کیا دنیا میں بہت ظلم ہوتا ہے اور اس میں جو مخالفین ہوتے ہیں مخالفین کے آواز تاریخ میں ہمیشہ تاریخ میں ہمیشہ ضبط نہیں ہوتا ہے تاریخ میں ہمیشہ ریکارڈ نہیں ہوتا تو اس طرح آپ کہتے ہیں کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا آپ کان سے کہہ سکتی ہیں کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا کسی نے اعتراض نہیں یہ تو غادر بات ہے اس رول کے تہل دے دیا تھا ہاں اسماع بالکل کوئی رول نہیں ہے بس اس کی مرضی خلیفے کے مرضی اسمان کے خلاف اسمان کی حکومت میں مالی جو ہے زیادہ تھی بہت زیادہ تھی اس نے اتنے اپنے قوم کو اپنے بنی امیہ کو سب امور پہ مسلط کیا تھا اس کے گورنر ہر جگہ چھوڑتے خائن تھے اور بیت المال سے خیانت عام چیز تھی عثمان کے زمانے میں تو اس اسی مسئلے پہ عثمان کا قتل ہوا ہے عثمان کا قتل کیوں ہوا ہے عثمان اسی بات پہ اس کا قتل ہوا ہے کہ اس کے اس نے بیت المال میں اپنے اس کی جو فیملی تھی بی قبیلہ تھا اس کے ان کے ہاتھ اس نے کلے چھوڑ دیئے تھے وہ ہر طرح کا زیادتی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ اور بیت المال سے ہر طرح کی چوری کرتے تھے اور جتنے چراغائیں تھیں اس کے انہوں نے اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے اس کو مخصوص کیا تھا اور کوئی اعتراض کرتا تھا تو اس کو کڑے لگتے تھے اس کو بری کتے کی طرح مارتے تھے عثمان اسی لئے عثمان پہ بغاوت ہوئی ہے خلیفہ کو لوگوں نے اس کے گھر پہ مہاجین انصار نے اس کو گراؤ کیا اور جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا وہ سب مسلمان تھے سب صحابہ تھے عثمان کو قتل کیا تو اب یہ جو فدق کو بھی دیا تھا اسی میں شامل تھا کہ دوسرے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں اسی کے زمن میں ایک فدق بھی ہے تو عثمان کا قتل بھی اسی مسئلہ پہ ہوا تھا کہ اس نے جو مالی معاملات ہیں فائننشل امور میں اس کے دور میں کرپشن اور نیپوٹیزم بہت عالی درجے تک تھا اوکی اچھا یہ صرف میں ایک عرض کر رہی ہوں آپ سے لاسٹ میں آپ نے کافی حد تک مطمئن کیا کیونکہ میں نے کافی آپ کے لیکچر سنے ہیں تو اس میں مجھے کافی جوابات ملیں ایک جسٹ یہ عرض ہے کہ یہ آپ جو ہے یہ ابو لولو فٹوز جو ہیں ان کے کردار پہ اگر کوئی روشنی کا بھی ڈالیے گا کیونکہ سننی جو ہے کونسیپ جو ہے اس میں اتنا زیادہ اس کو اتنا مطمئن ہائلرٹ نہیں کیا جاتا اور بلکہ نیگٹیو اس کو دکھایا جاتا ہے نا تو آرکھا میں اس پر کونسیپ سننا جا ہوں گی تو بلا شک بلا رائب کہ وہ مسلمان تھا اور اس نے ابو عمر کو قتل کیا ہے اور اس کی اسلام کی بہت ساری دلائل ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مدینے میں اس زمانے میں غیر مسلم کو نہیں آنے دیتے تھے صرف مسلمان کو آنے کی اجازت ہوتی پھر اس کی بیٹ پھر اس کے شہادت کے بعد عمر کے بیٹے اس کا نام تھا ظاہرا عبد الرحمن ابن عمر تھا کچھ اس طرح نام تھا اس نے اس کی چھوٹی بیٹی کو قتل کیا تھا تو امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے عثمان سے ہی مطالبہ کیا کہ عمر کے بیٹے پہ حد جاری کرو احساس کرو اس کو ماں قتل کرو کیونکہ اس نے ایک مسلمان بچی کو بلا وجہ قتل کیا تو عثمان نے کہا کہ اب یہ عمر کا قتل ہوا اب میں اس کے بیٹے کو بھی کیسے قتل کر دوں عثمان کے مطائن میں سے بھی یہی مطال ہے اس نے قصاص جاری نہیں کیا عمر کے بیٹے پہ تو امیر المؤمنین علیہ الصلاة نے فرمایا کہ جس دن محکومت میرے ہاتھ میں آئے گا تو پہلے شخص جس پہ میں حد جاری کروں گا وہ عمر کا بیٹا ہے تو عمر کا جو ہی عمیر المؤمنین علیہ الصلاة کے بعد عثمان کے بعد عمیر المؤمنین علیہ الصلاة کے ساتھ سال کی عمر ہے وہ معصوم بچی اس کو عمر کے عمر نے اپنے والد کے کے اس کا اببہ ابھی مرا بھی نہیں تھا نا اس کا اببہ زندہ تھا ابھی زخمی ہوا ہے عمر تو اس کا بیٹا تو حکومت ان کے ہاتھ میں یہ بھئی شہزادہ ہے بہی بادشاہ کے بیٹا ہے اس کو کون چھو سکتا ہے تو اس نے فوراں اس بچی کا قتل کیا بچاری کو تو اور ایک اور کو بھی قتل کیا تھا اس کا کیا نام تھا ایک اور بھی بڑا مؤمن شخص تھا وہ میں اب اس کا نام بول گیا تو امیر المؤمنین علیہ الصلاة نے فرما کہ میں ان پر حد جاری کروں گا ان پر قصاص کروں گا تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہ خود مخالفین نے روایت کی ہے سب تواریخ میں موجود ہیں یہ واضح دلیل ہے کہ ابو لعلوج رضی اللہ تعالی عنہ ہو یہ مسلمان تھے اوکے تینکیو میری بہن خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ